پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چوہدری نے کہا کہ امران خان نے مذاکرات کی کوئی غیر مشروط پیشکش نہیں کی فواد چوہدری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امران خان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ انتخابات کی طریقہ اعلان کرے تو پھر ہم مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا کہ ملکی معاشی صورتحال خراب ہے وزارت دفاع کو مزید پیسے چاہیے سفارت خانہ کے عملے کی تنخائیں نہیں مل رہی اور یہ بہت خطرناک ہوگا اگر حکومت خود پاکستان کو ڈیفارٹ ڈیکلیئر کر دے واضح رہے گی گزشتہ روز لاہور میں پرمجاب کی پارلیمینی پارٹی اچلاس سے کتاب میں امران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی تھی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں اور عام انتقابات کی تاریخ دے یا پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں 66 فیضت پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ مرکز میں بیٹھے رہیں ہم نے بڑی کوشش کی یہ الیکشن کا نام نہیں لیتے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں امران خان سے مونیس کی ملاقات پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق گفتگو سابق وزرعظم پاکستان ترکین صاحب کے چیرمن امران خان سے زمان پاک لاہور میں مسلمی کاف کے رہنما مونیس الہی نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق امران خان اور مونیس الہی کے درمیان ملاقات ہوئی جو کہ یہ ملاقات دیر تھنٹے تک جاری رہی جس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق گفتگو بھی کی گئی ذرائع نے بتایا کہ مونیس الہی نے دیگر مسال پر امران خان کے ساتھ مشابرات کی ذرائع کا کہنا ہے کہ امران خان اور مونیس کی ملاقات کے بعد فیصل چوہدری بھی ملاقات میں شریک ہوئے اور انہوں نے اسمبلی کی تحلیل سے متعلق قانونی آپشنز پر بریفنگ دی بلوجستان میں مزید دس لاکھ سے زائد افراد کی غربت کا شکار ہونے کا خدشہ وفاقی حکومت نے بلوجستان میں مونسون بارشوں اور سلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی بلوجستان کو سلاب کے باعث مجموعی طور پر افسی عرب روپے مالیت کے نقصانات ہوئے لیکن بحالی کے لیے چار سو اکانویں عرب روپے کا تقمیانہ لگایا گیا جس کے باعث بلوجستان میں مزید دس لاکھ سے زائد افراد کی غربت کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا تو دوسری جانب شدید سرد موسم نے کھلے آسمان تلے رہنے والے سلاب متاثرین کے مشکلات مزید بڑھا دی متاثرین سلاب زندگی کی جانب پھر سے لوٹنے کی کوشش میں ہے لیکن دکھ غم اور نقصان بہت زیادہ ہے حکومت انجی اوز اور مقایر حضرات کو اپنی مسلسل کوشش کو جاری رکھنا ہوگا پریشان حال متاثرین کی نئی آزادی کی آس دلانی ہوگی اور کچھ یہاں لوٹانی ہوں گی امریکی کانگریسی رکن نے پاکستان کے امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان کو خط دکھ دیا امریکی کانگریسی خاتون رکن شیلا جیکسن نے پاکستان کے امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو خط دکھ دیا امور خارجہ کمیٹی کو بھیجے گئے اپنے خط میں شیلا جیکسن نے لکھا کہ سلاب سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے امداد بڑھائی جائے ختم رکن کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو سلاب زدگان کی مدد کے لیے 600 ملین ڈالر دیے جائیں شیلا جیکسن نے لکھا کہ 2005 میں زلزلہ زدگان کے لیے 500 ملین ڈالر دیے گئے تھے اس مرتبہ بھی اسی طرز پر مزید امداد پھیجی جائیں اپنے ختم امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے لکھا کہ اس امداد سے نہ صرف پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے بلکہ اس سے کئی جانے بھی بچائی جا سکیں گی ازاز کشمی میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ چاری آج پونچ ڈیوین کے چار اصلاح رابدہ کوٹ باغ فلندری اور حویلی میں انتخابات ہو رہے ہیں چاروں اصلاح کی 787 نشستوں پر انتخابات میں آٹھ خواتین سمیت 3869 امیدوار مد مقابل ہیں ووٹنگ کے لیے 1867 پولنگ سیڈیشنز قائم کیے گئے پونچ ڈیوین میں 12 امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں ازاز کشمی کے بلدیاتی انتخابات میں 9000 سے زائد پولیس حلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انشان دے رہے ہیں